تو دوستو کافی بڑی نو نکل کر آرہی ہے نیونتہ مزدوری کو لے کر کرمچاریوں کے لیے خوشکبری آئی ہے دراصل کیندری شرام منترالر سے جڑی سنسط کی سٹینڈنگ کمیٹی نے سبھی سیکٹر کے کرمچاریوں کے لیے نیونتہ مزدوری یعنی مینیمم ویج لاغو کرنے کی شفائرش کی ہے آپ کو بتانے کی چاہیں ویج سیکٹر سرکار کی طرف سے مانتہ پرابت ہو یا فی نہیں ہو سنگٹت ہو یا فی آسنگٹت ہو سبھی سیکٹر کے لیے مینیمم ویج لاغو ہوں گے یعنی کی سب کا فائدہ ہوگا اس میں معلوم ہو کہ نیونتہ مزدوری نہیں دینے والے ایمپلائیس کو دس لاکھ روپے بتاؤ ضرمانہ دینا پڑ سکتا ہے تاعتی یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی سیکٹر کے کرمچاریوں سے آٹھ گھنٹے سے ادھیک سمیہ تک کام نہیں لیا جا سکے گا اس کے علاوہ ارجنٹ ورک کے نام پر بھی کرمچاریوں کو نہیں روکا جا سکے گا انوبابی ایمم فریشر دونوں کے لیے سامان ویج نہیں ہوں گے حالانکہ انوباب کو مہت دیا جائے گا ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ ہر پانچ سال پر اس مینیمم ویج کو ریوائز کیا جائے گا وہیں ایک نیشنل مینیمم ویج بھی ہوگا ایسا اس لیے کیونکہ اس کے آدار پر سبھی راج اپنے اپنے راج کے لیے مینیمم ویج فکس کریں گے معلوموں کی سمبن میں سنسدیہ کمیڈی نے اپنی ریپورٹ لوگ سباہ میں سواب دی ہے آپ کو بتا دیں کسی بھی قانون کو انتیم روپ میں اسٹینڈنگ کمیڈی کی شفارشوں کو کافی مہت دیا جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیڈی کو مینی پارلیمنٹ کے روپ میں بھی جنا جاتا ہے کمیڈی کی ریپورٹ کے مطابق منیم ویج کے لاغو ہونے سے دیش بھر میں کام کر رہے لگ بھک اٹالیس کروڑوں کو فائدہ ہوگا کمیڈی کا مطابق ان اٹالیس کروڑ کامگروں میں سے 87.7% لوگ آسنگڑے چھت میں کام کرتے ہیں اسٹینڈنگ کمیڈی نے سرم منترالر کو یہ بھی کہا ہے کہ بونس نیونتہ مزدوری کا پارٹ نہیں ہو سکتا اور اسے اس سے باہر رکھنا ضروری ہے اور اسے اس سے باہر رکھا جانا چاہیے کمیڈی کا مطابق اوبر ٹائم بھتا ٹرائبلنگ بھتا پی آف گریجوٹی با پینشن کے مد میں دی گئی راشی کو مینیمم بیچ کا پارٹ نہیں مانا جائے گا اسٹینڈنگ کمیڈی نے یہ بھی کہا ہے کہ اندر سرکار کو ایک نیشنل مینیمم بیچ فکس کرنا ہوگا حالانکہ اسے کرنے سے پہلے راجہ سرکار کی بھی سلح ضروری ہے کمیڈی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ادھکتر ایمپلائر ایس آئی پی ایف جیسی چیزوں کے نام پر کرمچاریوں کی سیلی سے پیسہ کھٹ لیتے ہیں جو اچت نہیں ہیں مینیمم بیچ نئی دینے پر شرم مندرالہ نے اپنے پرستابیت قانون میں پچاس آئی روپے کی جرمانے کا پرابدان رکھا تھا لیکن اس پر کمیڈی نے اپنی سفارشوں میں کہا ہے کہ پچاس آئی روپے کا جرمانہ بےہد ہی کم ہے اس لیے اس کو بڑا کر دس لاکھ روپے تک کیا جانا چاہیے تو دوستو نیوز تو کافی اچھی نکل کر آ رہی ہے اٹھالیس کروڑوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا یوندہ مزدوری تیہونے سے کوئی بھی ایمپلائر کسی بھی مزدور کا حق نہیں مار پائے گا اور اس کو ایک نشی سیلری مل پائے گی دوستو اب آپ لوگ کمینڈ کر کے مجھے بتائیے سرکار کا یہ قدم آپ کو کیسا لگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اسی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کا ویٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئیکن آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک احسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرملاقات ہوگی ہی تنگو